موسیقی ہی ہے کہ ان ناؤ کانڈ میں آروپی بی جے پی ویدھائی کلدیب سنگھ سینگر ابھی بھی کھولے آم کیسے گھوم رہا ہے یو پی پولس تو بی جے پی کو کلینچٹ دے چکی ہے لیکن معاملے کی جانچ سی بی آئی نے شروع کر دی ہے آروپی کے خلاب دھارہ تین سو تریسٹھ تین سو چھہسٹھ تین سو چھہتر پاس سو چھے اور پاسکو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے ان ناؤ کے اس کانڈ نے یو پی سے لے کر کندر تک سیاسی بھوچال رکھا دیا لیکن پردھان منطری نریندر موڈی اور امیشہ سے لے کر بڑے بڑے بی جے پی نیتا دلی میں اوپواس پر بیٹھے ہیں اور کانگریس پر سنسد نہیں چلنے دینے کا آروپ لگا رہے ہیں لیکن پورا دیش پوچھ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ویدھائی کے آگے بی جے پی جھکی نظر آ رہی ہے آج اسی پر ہوگی بڑی بحث چرچہ کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتاب روپ چوردری کانگریس کے پربکتاب سچی وشواس اور ورشت وکیل راجندر سنگھ سب سے پہلے بات کروں گا میں ورشت وکیل راجندر سنگھ سے راجند جی میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ دیش میں قانون تو ایک ہی ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دیش میں کچھ تصویریں نکل کر آتی ہیں جس میں قانون وقتی کے حساب سے پد کے حساب سے بدل جاتا ہے اتر پردیش کا تازہ ادھارن آروپ ایک مہیلانے لگائے آروپ لگانے کے بعد کاربائی نہیں ہوئی کاربائی بہت دور دیر سے ہوئی ایف آئی آر درج ہوئی ایف آئی آر میں دھارہ کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن بدھائک مودے کی گرپتاری ابھی تک نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھو ایس فار ایس آئی نو یہ جو ایف آئی ریزیسٹر ہوئی تھی یہ پہلے کسی اور اس میں پہلے بدھائک جی کا شہد نام نہیں تھا اس کے بعد یہ لیٹر آن ایڈ ہوا ہے اور میرے ساپ سے جیسے ہی نام ایڈ ہوا تھا پولیس کو ایمیریٹلی ایکشن لے کے ریسٹ کر لینا چاہیے تھا ایکیوزڈ ایمیلے کو بکاوز بڑا سیریس مہیٹر ہے 376 پاکسو کا اور اس میں ایمیریٹلی ایمیلے کی یہ ریسٹ ہونی چاہیے تھے جو پولیس نے نہیں کیا لیپس ہے پولیس کے پارٹ پہ مطلب کیوں نہیں ہوئی کیا کرن رہا ہے کیا پربھاؤ رہا ہوگا کیونکہ اتر پردیش کے جو پولیس ادھیکاری ہیں اتر پردیش کی سرکار ہے وہ کورٹ میں کہتی ہے کہ اب تک ویدھائی کے خلاب ہمیں کوئی پوکتہ ثبوت نہیں ملے ہیں دیکھیں ایکشلی میں جو انیشل ایف آئی آر تھی اگر آپ کو اس کی تھوڑی بریکگرانڈ میں میں لے کے جاتا ہوں انیشل ایف آئی آر اور جو 164 کی سٹیٹمنٹ تھی وکٹیم کی پروسیکیوٹریس کی اس کے اندر کوئی زکر نہیں تھا ایمیلے کے نام کا یہ زکر بعد میں آیا ہے اور زکر جب آب ہی گیا تھا تو ایمیریٹلی پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا اور شاید پولیس اسی لئے انکوائری کر رہی تھی کیونکہ انیشل سٹیج پہ وکٹیم نے ان کا نام نہیں لیا تھا ایف آئی آر میں یہ ایک نیشن ہو سکتا ہے ڈیلے کا روب چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنردہ پارٹی کے پرپکتہ ہیں روب چودری صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش کے ودھان سبح چناؤ کے سمیں آپ نے لائن آرڈر کو لے کر قانون ویواستہ کو لے کر بہت لمبی فیرست ہے میں ان ودھائکوں کے نام لینا نہیں چاہتا جن ودھائکوں کے خلاب آپ نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں ان کے اوپر بھی ریپ کے معاملے نہیں اتر پردیش کے ودھان سبح چناؤ میں چناؤ میں سماج وادی پارٹی کے ایک منتری کے اوپر بھی اسی طرح کے آروب تھے اور آپ نے اسے چناؤی مددہ بنا لیا آپ نے اسے بڑا مددہ منایا آپ کی سرکار آج ہے اور ایک لڑکی آروب لگاتی ہے ایک مہلہ آروب لگاتی ہے پہلے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے ایف آئی آر درج بھی ہوتی ہے تو پولیس کہتی ہے کہ ہمیں پھوکتہ ثبوت نہیں ملے ہیں لیکن دھارائیں کہتی ہیں کہ اگر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تو اٹھا کے انہیں سب سے پہلے اندر کیجئے ہوتا نہیں ہے آپ کی سرکار میں ایسا کیوں ہے ستہ میں آنے کے بعد آپ کی باتیں آپ کے چہرہ آپ کا چال آپ کا چرت کیوں بدل گیا ہے منوت جی میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں ہماری پارٹی کا جو گھوشنا پتر چناؤ سے پہلے تھا جس گھوشنا پتر کو لے کے ہم جنتا کے سامنے ہم نے چناؤ لڑا ہم اس کو ایک ایک وعدے کو اپنا پورا کر رہے ہیں ہم نے کہا تھا ہم کانونیوستہ صدار رہے ہیں ہم صدار رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار گنڈوں کے خلاف پیاروائی ہو رہی ہے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں پکڑے جا رہے ہیں اور بدماس جو بڑے اپرادیوں ترپردیس چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں آتمر سے بنپن کر رہے ہیں رہا اس ماملے کا ماملہ میں تین چار دن سے لگاتار اپنے میڈیا کے بندوں سے کہہ رہا ہوں کہ کرپیا اس میں میڈیا ٹرائل بند کیجئے کانون کو اپنا کام کرنے دی جو کانون نے بہتر ڈنگ سے اس میں کام کیا ہے ماملے کو کیونکہ اس کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہو کیونکہ بیٹی کا ماملہ ایک پریوار کا ماملہ ہے پیدایگ جی کے بھائی ان کے پتا کی کتیت ہتیا میں دوسی پائے گئے تھے ان کو لگا تھا پہلے چرن میں ہی کہ لگتا جانچ کے دوران کہ ان کے اس میں ہاتھ تھا ان کو جیل بھیج دیا گیا ان کے ساتھیوں کو جیل بھیج دیا گیا رہا اس یوٹی سے جو بلاتکار کا ماملہ ہے جیسا کہ ابھی وکیل صاحب نے کہا تھا جو پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی جو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا ان یوٹی نے کہیں ویدھائی جی کا نام نہیں لیا تھا اور دو ڈھائی تین مہینے کے بعد انہوں نے ان کا نام شامل کیا تو اس سے کہیں نہ کہیں شک گہرا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے تو اس چیز کا لاب ویدھائی جی کو ملا اور ہوتا کیا ہے کہ جانچ ہر بندو سے ہوتی ہے ہر کون سے جانچ ہوتی ہے اس سمیدھان میں سب کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار ہے وہ بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں پیڑیت پکش بھی اپنی بات کر رکھ رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سورکشہ دی جائے اتر پردیش آسن نے ان کو پوری سورکشہ دی ہے اور جو جو بھی وہ کہیں گے کیونکہ سی بی آئی سے بڑی دیش میں ایجنسی نہیں ہے آپ بھی مانگ کر رہے تھے کل آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے سارا میڈیا کہہ رہا تھا سارے ویبکش کے نیتا کہہ رہے تھے سامادھک سنگھن کہہ رہے تھے کہ سی بی آئی سے جانچ کرائی جائے اور ایف آئی آر درج کی جائے دونوں معاملوں میں سی بی آئی کی جانچ کے عادیس بھی ہو گئی ہیں اور ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے تھوڑا سا آپ سیم رکھے ویدھائی جی کہاں ہے سرکار کو کام کرنے دیجئے سماجبادی پارٹی کے منتری گائتری کا نام یاد ہے آپ کو اس پر تو آپ نے سیم نہیں رکھا بلکل یاد ہے ہم لوگوں نے ان کے خلاب آندوں نے کیا ان کے برستا چار کے معاملے ہم نے اجاگر کی آپ نے ان پر تو سیم نہیں رکھا ہم کہا تھا آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم برستا چار کے خلاب بھی لڑیں گے ہم گنڈا راج کے خلاب بھی لڑیں گے ایسے ہی لڑیں گے آپ دیکھتے رہیے آپ قانون اس میں اپنا کام کرے گا اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں آپ کے اس لوگ پر یہ چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں یوگی جی کا سنکلپ ہے کہ دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا پرتیک ویکتی کو نیای ملے گا آپ اس میں تھوڑا سا دہریے رکھیے آپ کو نظر آ جائے گا کہ راج پرساسن کام کر رہا ہے بہت امانداری سے کام کر رہا ہے کسی بھی دوشی کو نہیں چھوڑا جائے گا میں آپ کا وشواس دلاتا ہوں سوچی جی کسی بھی دوشی کو نہیں چھوڑا جائے گا سیم برتی ہے پہلے تو جو بھاچپا پروکتہ نے ان کو ویدھائک جی اور اتنا سممان جنک سمبودھن دیا ہے میں اس کی نندہ کرتی ہوں آپ نشچہ ہی ایک پارٹی کے پروکتہ ہیں بڑا اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک منوشری بھی ہیں اتنے نرلج اتنے نیچ اتنے خدست اور ویبت کرم شنجھ دے گھتی کو آپ ابھی تک سممان جنک سمبودھن دے رہے ہیں یاد کر گئے ابھی وہ آرو پی ہے سنیے سنیے میں نے آپ کی بات سنی آتھ پھٹنے سے سیپتی سیمیاں ہونے سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے پولیس کسٹڈی میں فرسٹ ایٹ بھی نہیں ملتا ہے جا جیل کی کوئی ویوستہ ہے نہ میڈیکل ویبھاپ کی کوئی ویوستہ ہے نہ پولیس کی کوئی ویوستہ ہے یہ وہی آپ کی انکاؤنٹر سپیشلسٹ پولیس ہے جس کی تھوڑے دنوں پہلے آپ پیٹ تھوک رہے تھے یہ ہے آپ کا یوگی راج آپ بھے مکت سماج بنانے چلے تھے آپ نے بھے یکت سماج کا نرمان کر دیا ایسے آپ ناری کے سممان میں میدان میں آئے تھے جو بھی اس میں دوسی لوگ تھے سب کو جیل بھی دیا گیا ہے دیکھئے کلدیپ سنگھ سینگر کے خلاف جو لاپروہ پولیس والے تھے جو لاپروہ ڈاکٹر تھے سب کے خلاف مکرمہ درج کر دیا گیا ہے پولیس آپ کی ہے سب کے خلاف مکرمہ درج ہو گیا ہے اس ستھی تک پہنچا کیوں یہ کون سی نیائے بھوستہ ہے کیسے سماج کی انتیم پنسی پولیس سماری نہیں ہے پولیس کانون کی ہے پولیس کانون کی انزار کام چکتی ہے پولیس کسی راجنی کی جنگ نہیں ہوتی ہے جب آپ مجبور ہو جاتے ہیں کاریوہی کرنے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی جب آئی پی سنگھ جیسا آپ کا پروکتہ خود ٹویٹ کرنے لگ جاتا ہے تب آپ ہمیں سنتوش دے رہے ہیں کی نہیں ہم مجھ کو کر لیں گے تو کس آدھار پہ چودری جی دیکھئے سوچی جی آپ کو کانگریس پارٹی کو ان مددوں پر بولنے کا کوئی نیتک ادھیکار نہیں ہے آپ کو یاد ہے سنندہ پسکر جی شیم ہونی یو آئی سٹرونگی دیفنڈ یو لو یہ پارٹی کے مزریاں نہیں میں ایک محلہ ہونے کے ناتے پاتھ رہا ہوں آپ کے یو آ کانگریس کے مجھے سب یاد ہے آپ کو نربھائیہ کانڈ یاد ہے آپ کی پرکھر بکتہ سوشمہ سوراج جی نے کیا کہا کہ خاصی ہونے چاہیے آج کسی کے موں میں زبان نہیں ہے برکھلے میں راہول جی بولتے ہیں تو آپ کے چودہ منسٹر چودہ منسٹر آگے پرسکر انفرنس کرتے ہیں اپنی پتنی نینہ سہانی کو کس بربر طریقے سے تندور میں چلا کے اس کی حکچہ کر دی تھی کہ آپ کو بات یاد ہے آپ بیغاز باتیں مت کریں کانگریس کے سنندہ پر سنگر دیجئے آپ سوچی جی ہمیں آپ لوگوں سے نیتکہ سیکھنے کی آسکتہ نہیں ہے ہم لوگ بہت اچھے ڈنگ سے کام کریں چودری صاحب چودری صاحب بھارتی جنتہ پارٹی چال چرتر اور چہرے کی پارٹی ہے اور اگر کانگریس کسی مسئلے پر آروپ لگاتی ہے تو آپ اس کا ادھارن دینے لگیں گے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھئے ہمارے اوپر سوال مت اٹھائیے اگر کوئی گھٹنا گھٹی ہے اس پر اگر کاروائی نہیں ہو رہی ہے آروپ کو بچایا جا رہا ہے آپ نے اب ایف آئی آر کیوں درج کی ہے اور ایف آئی آر اگر درج کی ہے تو اتر پردیش کی پولیس یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہمیں ویدھائی کے خلاب مقتہ ثبوت نہیں ملے ہیں آپ نے ایف آئی آر کیوں درج کی منو جی مجھے سوچی جی کے شبدوں پر آپتی تھی انہوں نے کہا کہ میں ان کو جی لگا کے بول رہا ہوں میں آج بھی کہہ رہا ہوں میرا کانون میں بھروسہ ہے میں کانون کا جانکار ہوں میں نے کانون پڑھا بھی یہ دیکھئے جب تک کسی بیٹی کو عدالت سجا نہیں سنا دیتی ہے اس کو آپ دوسری نہیں کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو ابھی بھی گلدار شکار نہیں کر رہے ہیں ملہ پورے دیش کی میڈیا جھوٹ بول رہی ہے کانگریس پارٹی وپکش ہے جو گناہ دارتے وہ سیکشوں کے اندر ہیں پورے دیش کی آپ بنوشیتہ کے آدھار پر وقت افوے دیجئے پارٹی کے آدھار پر نہیں میں اس بات دی آپ ابھی بھی ان کو سممان جانا کے ستھان دے رہے ہیں وہ ویجائے بھاؤں سے نکل کے آتے ہیں نرلجدہ بھولوک اینائی کو اپنا بیان دے رہے ہیں میں تو آپ کو بھی سوچی جی بول رہا ہوں آپ کو سکرت کی نندہ کرنی چاہیے کیا بول رہے ہیں بتائیے سوچی جی میں تو آپ کو بھی جی کر کے بول رہا ہوں ہمارے سنسکاروں میں سب کو جی کر کے بولنا لکھا ہے ہم تو سب کو سممان سے بولتے ہیں ہم تو جو ہمارے ویرو جو ہمیں روز ڈالیاں دیتے ہیں ہم کو بھی ہم سممان سے بولتے ہیں میں آپ کو سممان ہے یہ شبد تو راہل گانڈی کے لیے استعمال نہیں کرتے آپ یہ شبد چودری صاحب یہ شبد راہل گانڈی کے لیے استعمال نہیں کرتے راہل گانڈی کو تو آپ تو کسی اپنام سے پکارتے ہیں نہیں راہل جی کے لیے ہم ایسے بولتے ہیں مدوید ہو سکتے ہیں راہل جیس ہمارے راجنیتک مدوید ہو سکتے ہیں وحیچارک مدوید ہو سکتے ہیں وہ سممانی سنسد سدس ہیں دیش کی ایک بہت بہت بڑی پارٹی کے وہ جس پارٹی کا پرانا اس کے وہ عدیق سے ہم ان سے وحیچارک مدوید رکھتے ہیں ہماری ان سے کوئی دسمانی نہیں ہے ان کے پرتی بھی ہمارا اتنا ہی سممان ہے پھر آپ کے پارٹی کے نیتا ہوں نے اپنام سے کیوں بلاتے ہیں کوئی دوسرا دل جو ہم سے الگ وچار دھارا کا ہے وہ میں نے تو آج تک نہیں بولا ہمارے کسی بڑے نیتا نے بھی آج تک نہیں بولا ہے یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے آدھانے پردام مدوید کی انہوں نے کیا کیا کہا آپ کا بڑا نیتا کچھ نہیں بولتا آپ کا ایک چینل ہے یہ باشا ان کی ہے یہ باشا کانگریس کی ہو سکتی ہے یہ باشا بسپا کی ہو سکتی ہے چودری صاحب چودری صاحب ایک سوال میرا آپ سے ہے دیکھیں کانون اپنا کام کر رہا ہے میں چار دن سے میڈیا سا میں یہی کہہ رہا ہوں جب لوگ ایف آئی آر پر سوال اٹھا رہے تھے جب لوگ کہہ رہے تھے سی بی آئی جانچو میں نے تب بھی کہا تھا تھوڑا سا دہریہ تو رکھیے ایس آئی ٹی کی ریپورٹ تو آنے دیجئے پھر سارا آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا نجر آئے گا اس میں کانون بہت اچھی ڈنگ سے کام کرے گا آپ بھی کچھ دنوں بعد تعریف کریں گے کہ اس معاملے میں بہت اچھے ڈنگ سے کام ہوا جیل جانا چاہیے تھا وہ جیل گئے چودری صاحب اگر دھارہ 376 لگا دی گئی ہے تو ودھائک مہدے گرفتار کیوں نہیں ہوئے میرا سوال آپ سے یہ ہے اور اگر کسی عام آدمی پر کسی دوسرے ویکتی پر ایک سامانے ویکتی پر دھارہ 376 ہوتی تو اتر پردیش کی پولیس اب تک اس کو پتہ نہیں کتنا توڑ چکی ہوگی اس کے پورے پریوار کو اب تک گھر سے اٹھا چکی ہوگی کیونکہ آپ نے ہی کہا ہے کہ بھائی مکت ساماج بنانا ہے تو یہ کانون ویکتیوں کے حساب سے کیوں بدل رہا ہے ویکتیوں کے حساب سے اس پر کاروائی کیوں ہو رہی ہے منو جی میں آپ سے ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں میں بھی پچھلے تیس سال سے پترکاریتہ کے چھیتر میں ہوں انیک میں آپ کو معاملے ایسے گنوا سکتا ہوں کہ جانچ کے بعد کاروائی ہوتی ہے جب معاملہ آپ نے ابھی ویکیر صاحب دے میں ان کا نام نہیں سنا جو ویکیر صاحب ابھی بول رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ان کا نام نہیں تھا یہ تو جن بھاونہوں کو دیکھ کے ان کی پریوار کی بھاونہوں کو دیکھ کے جو انہوں نے کہا 306 ترڑکی کہ جانس تو انہیں دیجئے دیکھیں نہ تو اس وقت آپ موجود تھے چودری صاحب اگر اس کے پرانے اس میں جائیں گے گھٹنا کرمے کیا گھٹنا ہی ہوئیں تو اس میں بہت سارا آپ کو لگے گا کہ ان کے گاؤں کی آپسی رنجی سے جس کو راجنی تک روپ دیا جا رہا ہے چودری صاحب اے راجہ کا نام تو آپ نے بہت اچھے سے سنا ہوگا یہ راجہ کا نام تو آپ نے بہت اچھے سے سنا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ سے لے کے اور ورطمان کے دیش کے پردھان منطری تک نے اپنی چنابی بھاشاؤں میں اے راجہ کو کیا کچھ نہیں کہا کنیمو جی کو کیا کچھ نہیں کہا اور ابھی عدالت نے انہیں لے کے کیا فیصلہ سنایا ہے تب تو آپ نے انتظار نہیں کیا کہ عدالے کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں ابھی وہ اچھ عدالت میں معاملہ وچارہ دین ہے فلال کیا ہوا منو جی وہ معاملہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم نہیں ایک عدالت نے نیچلی عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کو منتی فیصلہ نہیں مان سکتے دیش میں انیک فیصلے ایسے ہیں کہ نیچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے بدلا ہے میں ایسے آپ کو انیک معاملے گنوا سکتا ہوں بھئی آپ سے بولنا ہوں کہ اگر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تین سو چھتر راجن جی راجن جی ایف آئی آر کیا کہتی ہے تین سو چھتر کیا کہتی ہے اگر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے پیدھائی سینگر پر تو کیا کہتی ہے تین سو چھتر جو ہے وہ پنشمنٹ ڈیفائن کرتی ہے ریپ کی ریپ جو ڈیفائنڈ ہے سیکشن 375 میں ہے اور ریپ کے کیسز میں ایمیٹیٹ آرریسٹ منڈیٹری ہے جو اس کی ریسٹ نہیں ہے وہ ڈیلے ان نیمینگ دے کیوںز ہے کیونکہ جو انیچل ایف آئی آر تھی میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو اس کے اندر ایکیوز کا نام نہیں تھا ایمیلے کا تو اسی لئے اس کو پولیس دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ اب دھائی مینے بعد دوبارہ نام کیا آیا ہے ادھوائز ابھی بھی اگر نام آ گیا ہے تو ایمیڈیٹلی پولیس کو ایکشن لینا چاہیے چودری جی نام آ گیا ہے تو پھر گرفتاری کیوں نہیں اب سی بی آئی کو جانت چلی گی آپ ایک دو دن رکھی ہے تو صحیح سی بی آئی اس میں انہوں نے سی بی آئی کو گرفتار کرنا کو بلکل گرفتار کرے گی مطلب آپ کی یوں پی پولیس آج سی بی آئی کو پتر گیا ہے اکتور پردیس آسن کی طرف سے ابھی دیکھ لیجئے اس میں تھوڑا آپ رکھیے تھوڑا چلی ہم رک گئے ہم رک گئے سچی جی آپ رکیں گی کیا نہیں نہیں رام راج یہ ہے نا اور یہ سب تو دیوی دیوتا کے افتار ہیں تو رکنا تو پڑے گا اب ستیوک میں چل رہے ہیں تو سیتا حرڑ کی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے نا بھاتی جانتہ پارٹی کے ویدھائکوں کو تو کچھ ناری کے سممان میں آپ پوری طرح میدان میں ہی آ گئے ہیں تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے اور اتنی سسکار جنک باتیں ہم لگاتار ہم سارے چینلز پر سن رہے ہیں کس پرکار کی باتیں کر رہے ہیں پورتیا نراشا جنک ان کا اٹیٹیوڈ ہے کیا اس کے لئے جنتہ نے آپ کو بہمت دیا تھا کیا آپ کو اس کے لئے چین کیا تھا کوئی آپ کا منشتہ اور بانفتہ کے ادھار پر بھی بیان نہیں ہے آپ کا راہول جی کا بیان یہ دی آئے تو چودہ منسٹر اس مرتی رانی جی تو ملکہ شیز کانٹینورسلی فری فور گیونگا پریس کانفرنس لیکن کوئی بھی آپ کا رافل مدے پر نربلا سیدھا رامن جی کے کندھوں پر دیش کا بھار ہے کیا آپ مینکہ گاندھی جی اگر چڑیا کے بچے کو چھوٹ لگے تو پیٹا تک دروازہ کھٹھٹ آتی ہیں اور انسان کی بچی کو اس قدر چھوٹ ہے کسی پرکھر وقتہ سشما سوراج جی نربیہ کانٹ میں انہوں نے بولا کہ تتکال فانسی ہونی چاہیے آروپی کو کیا منشتہ اور مانوطہ اور نیتکتہ کہ ناتے بھی کسی آپ کی محلہ نیتری کا کوئی سمویدنا سے جڑا ہوا کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آیا کیا سب چیز آپ کے لیے راج نیتک ہے کیا کسی بھی حالات میں صرف ستہ پرابط کرنا آپ کا اددیش ہے کیا آپ دیش کے جنمانس سے یا دیش کی محلہ اتنا بھی آپ کا جڑاؤ نہیں ہے تو آپ کا جو ویچار ہے اور جس طرح سے آپ نے اس پورے انسیڈنٹ کو لیا ہے یہ ایسی اپیکشہ نہیں تھی آپ سے آپ ستہ میں ہیں آپ سویکار ہیں چاہے یوگی جی ہیں چاہے بھوتی جی ہیں انہوں نے سمویدھان کی شپت لی ہے رامائیڑ یا قرآن شریف کی نہیں لیے اس شپت کے ناتے جنمانس کے پرتی اسطری کے پرتی بچوں کے پرتی ان کا کیا دائیت تو ہے وہ برابر ہمارے پردھان منطری جی ہمارے بھولے گے بتائیں گے ستر سال جو کانگریس کا چرطر ہے وہ ستر سال کی جو کانگریس کی پولیسیز وہی اتردائی ہیں کلدیپ سنگھ سنگھر کے آچرن جو ہے وہ نہرو جی کا کهی نہ کنیکشن ہوگا اسی کے کاران کلدیپ سنگھر جی کانگریس میں رہتے ہو کانگریس کے نیتاوں سے ہم کو بتائیے کی بات پوری ہوگئی یہ میری بات سنی آپ جہاں سے بھار کی جنہ پارٹی بھارتی جنہ پارٹی کے نیتا اپنے اچھے ڈنگ سے کام کر رہے ہیں ہمیں کانگریس سے یا کانگریس کے کسی نیتا سے ہمارا آچرن کیسا ہو ہمیں کیا بولنا چاہیے آدھرنی سوشمہ جی کیا بولیں آدھرنی مینکا جی کیا بولیں کرپیا آپ یہ سجاو اپنی پارٹی کو دیجئے ہماری پارٹی کے لوگ سکشم ہیں کہ ہم سرکار بنانی ہوگی آرے سوچی جی جو آپ پروچن ہوا میں نے اس کے بیچ کہتے آپ کو کوئی بادہ نہیں ڈالی میری پروچن نہ سمجھے اس کو آپ مہیل آئے میں آپ سممان کرتا ہوں پرنطو آپ میری بھی سنی اگر اپنی بات کہتے آپ نے بڑے جھان سے آپ کا سارا بھاشن سنا پرنطو آپ ہمیں بھولنے کا اثر دیجئے یہ بھاشن نہیں ہے بھارتی جھان پارٹی آپ کی طرح جاتی دھرم کی راجنیتی نہیں کرتی ہے آپ سنی آپ بھارتی جنت پارٹی کون پرکار کی راجنیتی کرتی ہے مطلب جسٹس لویا کا مرڈر ہو جاتا ہے تو آپ پر شان سوشی جی سوشی سوشی جی آپ کی غلط نیتی وں سے دھوکی تھے لوگ تو ہی آپ کو اٹھا کے دست بین میں ایک چیز دیکھی ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر جو جو ریزلٹ نکل کر آیا جو کنوکشن ریٹ نکل کر آیا بہت کم ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ شکایت صحیح ہو ہو سکتا ہے یہ شکایت صحیح نہیں خلاف کیا ایک ادھارن ہمارے سامنے دکھائی دیا ہے لیکن کیا ایسا ہوتا ہے دوسرے رجو کے بھی ادھارن ہیں ستتہ میں بیٹھے لوگوں کے ادھارن ہیں پربابشالی لوگوں کے ادھارن ہیں کہ وہ پربابت کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں دیکھو میرا یہ ماننا ہے جب 376 میں فی آر ہوئی گئی تھی ان کے خلاف اگر allegation آئی گیا تو اگر وہ member of legislative assembly ہیں you should have اگر دوشی نہیں ہے تو ان کا acquittal ہو جائے گا تو ان کو immediately surrender کر دینا چاہیے تھا پولیس کو رسک کر لینا چاہیے تھا کیونکہ ٹرائیل تو بھی پورا باقی ہے ابھی سے کسی پہ اپنی لگا سکتے کہ اس نے وہ offense کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یہ ایک political بحث ہے یہ political بحث بن گئی ہے اچھولی اور جو فائر درج ہوئی ہے وہ فائر جو درج ہوئی اس میں پولیس کو ایکشن لینا چیئے میں تو اس کو defend کری نہیں رہا پولیس پولیس شوڑ امیدیت وان سکسٹی وار سریٹمنٹ میں ان کا نام نہیں تھا اس کے دو ڈھائی مینے بعد ان کا اچانک سے نام آیا ہے سوال سوال یہ ہے کہیں یہ جان بوچ کر تو نہیں لیکن اس سب معاملوں میں اتنا بڑا مدہ ہے لمبے سے شکایت پڑی تھی جانچ کیوں نہیں ہو پائی کیونکہ کئی بار یہ یوویتی یہ محلہ تمام پولیس کے پاس عدیقاریوں کے پاس مکھ منطری یوگی کے پاس بھی پہنچ چکی تھی ان سب کے بیچ اگر کاروائی نہیں ہوئی تو ذمہ دار کون لیکن اگر اب ایف آئی آر ہو چکی ہے تو گرفتاری نہیں ہوگی تو سوال ہوں گے لوگ پوچھیں گے کہ دیش کا قانون ایک تو پھر چیزیں ویکتیت کو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر رسو کو دیکھ کر بدل کیوں جاتی تازہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمی لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹس خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آئے تو ضرور لائک کیجئے موسیقی موسیقی